موسیقی ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورے دنیا میں ایک پینک پھیلا ہوا ہے لیکن دیکھیں پینک سے آپ گھبرائیں نہیں نہ پینک پھیلائیں نہ خبریں پھیلائیں نہ اپنی دوائے دارو کی فیس بک پر رپورٹ ڈالیں کہ یہ کھا لیں یہ پی لیں ادھرک کا پانی پی لیں اور لونگ کا پانی پی لیں اور وائٹیمنز لے لیں نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان صفائی سترائی رکھیں لوگوں سے ہاتھ میں لانا کم کریں گلے ملنا بند کریں یہ ایڈوائی ایک ہے جس میں کوئی دوائی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اور ڈس انسپیک چھڑکیں گھروں میں صفائی رکھیں اور آج جب جاتے ہیں گیس سٹیشن پہ جب آپ گیس سٹیشن پہ پٹول ڈالتے ہیں تو make sure that you wash your hand after putting the gas in the car or putting the nizzle on the back very important because 36,000وں لوگ اس pump کو چھوتے ہیں ٹھیک ہے ہوتلوں میں جائیں تو make sure that you're not using the old towels you make sure that you use bathroom very carefully okay you make sure that your plate is clean okay you make sure that nobody is sneezing or coughing around you that's a very important اور یہ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بڑی خوشی کے بات ہے کہ بہت کم پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیسے بھی immune system بڑا مضبوط ہوتا ہے وہاں لوگ ٹھیلے پہ ہوکے کھانا کھا لیتے ہیں اور مکہیں بھینکتی رہتی ہیں اس کو خوش نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان is doing better اور پیشنٹ اچھے ہو کے بھی جا رہے ہیں لیکن ابھی حالیہ میں ایک جو رپورٹ آئی ہے کوریا سے ہمارے جو بیورو چیف ہیں شاریخ صحیح صاحب انہیں بڑی disturbing رپورٹ بھیجی ہے ساؤتھ کوریا سے کہ کوریا میں بہت ہی بڑے پیمانے پر حکومت کوریا کام کر رہی ہے اور انہیں جگہ جگہ چرچز میں سینگاغ میں اور مسجدوں میں بہت لوگ کھڑے کی ہیں جو کہ لوگوں چیک کر رہے ہیں بیفور دی انٹرن ڈا ماؤس چرچ اور گردوارہ اور سینگاغ تو یہ بہت چیف بات ہے اور کوریا نے کافی بڑا نخصان بھی برداشت کی ہے کافی فیکٹریہ بند ہوئی ہیں وہاں پہ کافی کاروبار بند ہوا ہے امپورٹ بند کی انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ساؤتھ کوریا جہاں بہت تیزی سے کام کر رہا ہے کہ وہاں پہ اب رپورٹ کام آ رہی ہیں جیسے چینل میں بھی اب جو ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ امریکہ میں بھی یہ ڈائی ڈاؤن ہوگا اور بڑے گا نہیں یہ صرف کہ روک تھام ہے صاف سترائیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستر رکھیں اور بار بار ہاتھ دھویں بار بار قرارے کریں ناک کو صاف کریں اور میں تو کہتا ہوں کہ پہنچے وقت آپ وضو کرنا شروع کر دیں نماز پڑھنے آپ اگر نماز نہیں پڑھا سکتے تو ایکٹلیس پانچ ٹائم وضو ضرور کیجئے ٹھیک ہے تاکہ اس سے آپ کے ناک کان گلے ہاتھ ویر صاف ہوتے رہیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ شاری صحیح صاحب کوریا سے کیا رپورٹ دیتے ہیں بلائے آپ فرمائیے یہ رپورٹ اوپی ٹی وی آپ کا اپنا چینل کوریا میں کرونا کے حوالے سے وقار صاحب اس وقت صورتحال یقیناً سنگین صورتحال ہی کہیں گے ہم لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب کوریا گورنمنٹس بہت ہی اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں انہوں نے اپنا کہہ لیجئے اکنومی ان کی خراب ہوئی ہے انہوں نے بڑے بڑے اپنے پروجیکٹ سٹاپ کر دیے ہیں اس کے علاوہ ہنگر ہم ایک نظر ڈالیں ان کی ٹریٹ کے اوپر اس پہ بہت بڑا فرق آیا ہے ان کی جو ایگزیبیشنز ہوتی تھیں ٹریٹ کی اس کے علاوہ ان کی ہیں جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی تھی اسپورس ایونٹس ہوتے تھے وہ تقریباً کلوز ہو گئے اور اس کے اگر ہم حالات کو دیکھیں کہ جناب یہ کوریا میں کیسے ہو گیا ہے گو کے دنیا کو پتا تو ہے کوریا کے اندر یہ وبا کیسے آئی ہے یہ آئیے و آیا چائنا لیکن کوریا میں جو شروع کے مریض تھے انہوں نے اس مرز کو چھپایا اور نہیں بتایا کہ وہ چائنا کا وزٹ کر کر آئیں اب تو دنیا کو پتا لگ گیا ہے کہ جناب وہ ایک مخصوص گروپ تھا وہ ایک عیسائی فرقہ تھا جو کہ ڈیگو سٹین کی سنتی شہر کہلاتا ہے وہ وہاں پہ بیس کرتا تھا اور ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ یہ کہہ لیچی اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور یہ مرز لوگوں کے درمیان چرچ سے چرچ سے بعد پھر دوسرے فیملی ممبرز میں فیملی ممبرز سے بازاروں میں اور اس طرح اس نے سب سے پہلے جو ہے ڈیگو سٹین کو لپیٹا اپنے ہٹ کے اور پھر اس شہر کے کچھ لوگ دوسری سٹین میں گئے گوکس سیول کیپیٹل میں بھی وہ لوگ آئے انہوں نے بھی دیا تو ساٹھ فیصد کہہ لیجی اب تک تو باسٹھ پرسنٹ جو ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ہیں وہ ٹھے گو سٹی کے ہی مریض ہیں اس کرونا وائرس کے اندر اس وقت جو آج کی صورتحال کرنٹ میں آپ کو بتاؤں ساڑھے سات ہزار افراد اس میں مبتلا ہو چکے اور چون افراد کا اس میں انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں کرنین گورنمنٹ کی کابشیں وہ کس طرح کے کام کر رہی ہے وہ انتق کام کر رہی ہے اس کے اوپر صبح اور شام آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے آفیسز ہوں پریوٹ آفیس ہوں گورنمنٹ آفیس ہوں ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوں بزنس ٹریٹ سینٹر ہوں بس ٹرمینل ہو سبوے ہو ایون کے مسجد اسلامک سینٹرز وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک عالی ہوتا ہے وہ ہر آنے والے کا چاہے وہ صحت مند ہو یا مریض ہو چاہے بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو اس کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کی انٹری ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ٹمپریچر تو نہیں ہے کہیں وہ کرونا وائرس کا تو شکار نہیں ہو گیا ہے اس لیے کہ بعض کیسز ایسے ہیں کہ لوگوں نے چھپایا اپنے آپ کو اور چھپانے کی وجہ سے وہ پھیلا تو اس وقت بہت ہی سختی کے ساتھ ساؤت کوریا کی گورنمنٹ اس سے نمٹ رہی ہے اور اگر ہم اس کے تھوڑا سا بیک گراؤن پر جائیں تو میں آپ کو بتاؤں تھے گو سٹی کے اندر یہ سب سے زیادہ تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور یہ زیادہ تر جن کی ایج اور سکسٹی ہے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ پایا جا رہا ہے اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں یہ زیادہ تر کہہ لیجی آپ میں نے آپ کو بتایا ہے تھے گو سٹی اور اس کے عریب قریب کے علاقوں کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جناب اس کی کیا روک تھام ہو رہی ہے اس کو کیا یہ کنٹرول کر لیں گے تو انہوں نے کوریا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کو ماہ تک یعنی کہ پانچویں مہینے تک آئندہ دو ماہ دو سے تین ماہ کے اندر ہم اس کو کنٹرول اس طرح کریں گے کہ ہم اس کے نئے پیشنٹ ہمیں امید ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھیں گے اس کے ہم اس کو کنٹرول کریں گے ہر شخص کو وہ ان سے کوئی بچ نہیں رہا کوئی چھپا نہیں پا رہا اپنا مرز یہ اس کو کور کرتے ہیں ہر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا مرز لے کر یا لوکل کی ہی وجہ سے یہ اس مرز میں مختلع ہوا ہے تو گورنمنٹ بہت سختی سے اس پہ کام کر رہی ہے ابھی کچھ پچھلے دن کے اندر بات ہے پچھلے دنوں میں کہ خاتون نے اپنی سٹی نہیں بتائی کہ she is from دیگو سٹی تو اس نے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے بتایا کہ میں دیگو سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے ایڈمیشن بھی نہیں مل پائے گا انٹر ہی نہیں کریں گے ہسپیٹل کے اندر تو یہ صورتحال ہو گئی ہے دیگو سٹی کے رہنے والوں کی کہ اگر وہ ہسپیٹل بھی جاتے ہیں تو لوگ در کے مارے ان کو اپنے ہسپیٹل میں ایڈمیڈ بھی نہیں کرتے تو گورمنٹ نے بہت سختی کیے ہسپیٹل کے بارے میں کہ جناب آپ پیشنٹ کو دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مریض ہیں دیگو سٹی کے اندر جو ہسپیٹل میں نہیں آ سکتے یقیناً اس کے کوئی ابھی تک ایسے ہسپیٹل نہیں بنے کہ جناب اس میں سیپریٹ اسی مرض کے لوگ رہتے ہوں تو گورمنٹ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ان پیشنٹ کو ان کے اپنے ہی گھر میں وہ موجود ہیں اور ان کو ایک سیپریٹ جگہ دے دی ہے سیپریٹ کمرہ اور بیڈ مل گیا ہے وہ ایک طریقے سے کہہ لیں ہم اردو میں کہیں یوں نویل کے مچھردانی جس طرح ہوتی ہے چاروں طرف وہ جالی اسی ہے ان کے اٹھ گی در وہ اس کے اندر لیٹ رہے ہیں اسی میں کھاتے پیتے ہیں تو دوسرے گھر والے تھوڑا سا ان سے فاصلے سے رہتے ہیں آوائیڈ کرتے ہیں انہوں نے بھی خوف و حراس ہے ایون کے بعض فیملیز تو ایسی ہیں کہ جو مل کر ایک ٹیبل پہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ایک دوسرے سے احتیاط کر رہے ہیں تو خوف کا تو یہ عالم ہے اور یقیناً آپ کو پتا ہے دنیا میں ابھی تک اس کا ایسا علاج نہیں نکلائے کہ جناب یہ آپ میڈیسن کھائیے یہ دوس کھا لیجئے تو آپ بہتر آپ کی طبیعت ہو جائے گی لیکن اس کی کیئر کے معاملے میں اس وقت پوری دنیا میں کیئر چل رہی ہے ایک سو آٹھ ممالک اس کا شکار ہیں کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں تو سب سے پہلے تو چہرے پہ ماسک لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کی شورٹیج بھی ہوئی تھی لیکن اب دے بائی ڈے گورنمنٹ نے اس کی منفیچنگ میں اضافہ کیا ہے لوکل تو لوگ ماسک کا انتظام کر رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ہاتھ بار بار دھوئے جاتے ہیں اچھے بھی کہہ لیچے آپ استعمال کی جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں کہ جناب واش کیجئے ہاتھ وہ چیزیں ایویلیبل ہیں جن سے آپ نے ہاتھ اپنے صاف کرنے بیکٹریز کو ختم کرنے ہیں تو عوام جو ہے یہ کہہ لیجئے کوئی اس کو سیاسی رنگ نہیں دے رہی وہ سمجھ رہی ہے کہ جناب یہ ایک مشکل آ گئی ہے یہ ایک آفت کہہ لیجئے یہ ہے اب اس پہ حکومت ہو یا عوام یہ دونوں ملکے ہی اس سے فائٹ کر رہے ہیں ایک سو اٹھ ممالک جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس کے اندر دیکھیں جی پہلا تو چائنا ہے دوسرا ساؤت کوریا ہے تیسے نمبر پہ اس میں آپ حیران ہوں گے اٹلی ہے یورپ کا اس کے علاوہ چوتھے پہ ایران ہے ٹاپ ٹین کے اندر امریکہ بھی ہے فرانس بھی ہے برطانیہ بھی ہے جیپین بھی ہے اور ایک سو اٹھ کی ہے آفیشلی وہ سات مریض نکلیں الحمدللہ آئی ہوپ کہ جی پاکستان میں اس کو کنٹرول کریں گے اور عوام بھی آگا ہی دے گی اگر ان کو اس طرح کے کچھ سنگسٹرمز محسود ہوتے ہیں تو دیکھئے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جناب ہم اپنے ملک میں پاکستان میں بھی اس کو کنٹرول کریں گے اور ساؤتھ کوریا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کم اوپیش بارہ ہزار پاکستانی ہے اور الحمدللہ پاکستانی بلکل صحت مند ہے کسی بھی پاکستانی کی کوئی خبر نہیں ہے پورے ساؤتھ کوریا سے کہ اس مرض میں مقتلہ ہو اور ہماری دعائیں بھی ان خصوصی پاکستانیوں کے ساتھ ہیں جو کہ تھیگو سٹی کے اندر رہ رہے ہیں ٹریٹ سے ان کا تعلق ہے انڈسٹری میں جاپ کرتے ہیں یقیناً وہ اپنی سٹی سے بہار نکلنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے گورنمنٹ نظرے رکھی ہوئی ہے سٹی سے باہر جانے والوں پر تو وہ لیکن تھیگو میں بھی الحمدللہ صحت مند ہیں اپنا خود خیال کر رہے ہیں کیمنٹی ایک دوسرے کا خود خیال کر رہی ہے کونٹیکٹ میں ہے رابطے میں پاکستان کیمنٹی ڈیگو سٹی کے اندر آراؤنڈ ڈھائی ہزار کے قریب تھیگو اور تھیگو کے پاکستانی رہتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے ہر ڈسٹک کے اندر ہاؤسپیٹلز ہیں نمبر امرجنسی دیئے آپ کال کیجئے وہ آپ کو لے کے جائیں گے اگر آپ کی طبیعت خراب نظر آتی ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ناگہانی آفت کے آنے کے بعد کولین گورنمنٹ نے تو کہلی جی فل کوپریٹ کر رہی ہے اور اس پر وہ اپنے نقصانات بھی کر رہی ہے کاروبار ٹریڈ بزنس سب ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ ون فوٹی فور لگی بھی ہے ملک کے اندر لیکن اچھی بات یہ ہے گوڈ سائن یہ ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے پیشنٹس کی تعداد کم ہوئی ہے ورنہ جس طریقے سے فائف ہنڈر سکس ہنڈر لوگ ایوری ڈے پلس ہو رہے تھے اس مرض کے اندر تو یسٹرڈے لاسٹ تو اس میں بہت بڑی کمی محسوس ہوئی ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ دن با دن دن با دن اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور جس طریقے سے چائنہ میں یہ تعداد اب نہیں بڑھ رہی تو ان کی کوشش ہے یہ اس تعداد کو کسی حد تک لے جا کر کنٹرول کریں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مائی تک اس پر کنٹرول کر لیں گے باقی ہم ان فیوچر میں بھی جو بھی لیٹس نیوز ہوگی چاہے کرونا وائرس ہو یا اس سے ہٹ کر ہم ضرور اوپی ٹی وی گلو بل کے ناظرین کو پہنچیں اوپی ٹی وی آپ کا اپنا چینل سفیر پاکستان 12th award night in houston texas meet and greet amazing pakistani and the business starts april 12th 2020 موسیقی کابا fusion is a pharmacist owned patient focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home founded by dr sohail masood kaba fusion has seven state-of-the-art pharmacies located across the country visit us at kaba fusion dot com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy موسیقی اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار موسیقی دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے موسیقی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی